اسلام علیکم کلاس this is محمد حاشمزیہ and you guys are watching ویٹفلکس بھی حاشمزیہ آپ کے پاس پیاز ہے کوم سیٹس ہے ایئر یونیورسٹی ہے کوم سیٹس ہے سمیلرلی کراچی لیول کے اوپر آپ کے پاس کئی ایس بی ایل ہے سندھ لیول کے اوپر میران ہے کویسٹ ہے قائد عوام جس کو ہم کہتے ہیں تو بھائی یہ تمام کی تمام جانکاری آپ کو کوئی ایک پراپر ٹیچر ہی دے سکتا ہے اپیٹوٹ کا جس نے خود اپیٹوٹ کے اندر سیڈنٹس کو بے تہاشا بچوں کو گائیڈ اپ کیا ہو تو میری کوشش ہوتی ہے اپنے سیڈنٹس سے ساری کی ساری انفرمیشن لازمی طور پر شیئر اپ کروں تو یاد رکھئے گا پاکستان کی جتنی ٹاپ کی یونیورسٹی ہیں ٹاپ ٹوئنٹی فائیو یونیورسٹی ہیں یا پھر اگر آپ ایم ڈی کیٹ کے اندر ہیں تو سندھ کا ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ ہو پنجاب کا ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ ہو کے پی کے کا ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ ہو یا پھر آپ کے پاس آرمی میڈیکل کالج کا ٹیسٹ ہو یا نمز کا ٹیسٹ ہو ان تمام یونیورسٹیز کے ٹیسٹ کے لیے ہمارا ایک نیو سیشن ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے بیٹا دیکھو میرے جو ٹیسٹ سیشن ہوتی ہیں سٹورنٹس چینٹرک ہوتے ہیں آپ جب اپنی اسٹرشن کروائیں گے تو آپ کا بیج اس وقت سٹارٹ ہو رہا ہوگا پہلی چیز سیکنڈ نمبر کے اوپر آپ کو سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ بات کیا ہوتی ہے ان بیجز کا اندر ایڈمیشن لینے کی سب سے خاص بات کیا ہوتی ہے دیکھو بیٹا سب سے پہلے نمبر کے اوپر ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو یونیورسٹیز کے پیٹرن کے بارے میں آئیڈیا ہونا چاہیے فار ایگزیمپل نس کا جو پیٹرن ہے اس کے اندر صرف فیزکس آتی ہے اور میچ آتی ہے اور انگلیش آتی ہے تو بھائی پرپر فکلٹی کا ہونا ضروری ہے نہ کہ بھائی ایک ہی بندہ اور لاؤنڈر ہے وہ فیزکس پڑھا رہا ہے وہی میس پڑھا رہا ہے وہی انگلیش پڑھا رہا ہے یہ انتہائی غلط چیز ہوتی ہے آپ لوگوں کے بعد سمجھ نہیں پڑے گی کہ بھائی کبھی بھی کسی بھی آپ انسٹوٹ کے اندر جا رہے ہو خدا رہا آپ پرپر پہلے فکلٹی چیک کرو کہ فیزک کا ٹیچر کون ہے میتمیٹکس کا ٹیچر کون ہے انگلیش کا ٹیچر کون ہے اس کا ریلیونٹ ایکسپیرینس کیا اس نے کیا کام کر رہا ہے آج تک میں آپ کو اس کو پر پاپرلی گائیڈ اپ کر رہا ہوتا ہوں سیکنڈ نمبر کے اوپر سبجیکٹس بڑے میٹر کرتے ہیں دیکھو بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ فار ایکزمپل نسٹ کے لابا باقی انسٹ کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں میں ہمیشہ بچوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ بیٹا اپنی ساری کی ساری خواہشات کو ساری نسٹ کے اوپر نہیں ڈالنا کوشش کرنی ہے کہ نسٹ کا ٹیسٹ بھی دیا جائے فاس کا ٹیسٹ بھی دیا جائے اینٹی ایس کا ٹیسٹ بھی دیا جائے کوشش کی جانی چاہیے کہ اینٹی کا ٹیسٹ بھی لازمی طور کے اوپر دیں اگر آپ سندھ کے اندر رہتے ہیں کوشش کرنی چاہیے جی آئی کی آئی کا یو ایٹی کا ٹیسٹ بھی دیں یا پھر اگر آپ ایمٹی کیٹ میں اپلائی کر رہے ہیں تو آپ آہ خان یونورسٹی کا ٹیسٹ لازمی طور پہ دیں اگر آپ M.T.C.A.T. کے student ہیں تو میں ریکمنٹ کرتا ہوں بیٹا آپ آہ خان یونورسٹی کا ٹیسٹ دیجئے لازمی طور کے اوپر اس سے فائدہ کیا ہوگا دیکھو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی وہاں پہ اب برنگنگ ہوتی ہے آپ کے وہاں ملٹیپل آپشنز اوپن ہوتے ہیں اور آپ کو ٹیسٹ دینے کے اوپر اچھی طریقے سے نولیج کا گین مل رہا ہوتا ہے تو بھئی بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو نرسٹ کے علاوہ باقی انورسٹیز میں بھی اپلائے کرتے ہیں تو ہمارے بیجز کا سب سے بڑا فائدہ کیا ملتے ہیں فار ایکزمپل آپ اگر نیڈی کے اندر اپلائے کر رہے ہو نرسٹ میں اپلائے کیا آپ نے ساتھ یا آپ نیٹ کے اندر اپلائے کرنے کے ساتھ فاسٹ کے اندر اپلائے کر رہے ہو انورسٹیز میں کیمیسٹری بھی آئے گیا کمپیوٹر کا پورشن آئے گا تو ان تمام چیزوں کو ہم آپ کو پروائیٹ کر رہے ہوتے ہیں سہی ہے پہلی چیز سیکنڈ نمبر کے اوپر بہت سے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ 160 پلس کا سکور کس طریقے سے کرنا ہے بھئی بہت سے بچے بیکار قسم کے انسٹیٹوٹس میں بیٹے ہوئے ہوتے ہیں جہاں پہ ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں بھئی ہمارے فلانا دوست نے کہا تھا کہ بغیر پڑے ہمیرا 110 کا سکور آگیا تھا نسٹ کے نیٹ ون میں شاید آگے بھی آ جائے گا ایسا نہیں ہوتا یاد رکھئے گا اگر آپ کو نسٹ کے اندر ایڈمیشن چاہیے تو آپ کا سکور 155 پلس ہونا چاہیے اگر 155 پلس ہوگا تب آپ کو ایڈمیشن کنفرم ہے تائیہ نا 120 130 کے اوپر بھی ہوگا مگر چودمی میریٹ لسٹ میں جا کے ہوگا 14th میریٹ لسٹ کے اوپر جا کے 120 والوں کا ایڈمیشن ہوتا ہے تو بھئی اگر آپ نے چودمی میریٹ لسٹ تک کیوں ویٹ کرنا ہے تو کوشش کی جانی چاہیے کہ آپ کا نسٹ کے اندر جو سٹریس کا سکور ہے کم سے کم 155 155 is the best سکور کہ اس کے اوپر ایڈمیشن اب بھی کنفرم ہو جائے گا پہلی چیز سیکنڈ نمبر کے اوپر یہ چیز اکثر بچوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ بھئی اگر نسٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو فاس کو ٹائم کیسے دینا ہے میران کو ٹائم کیسے دینا ہے دوسری انورسیس کو یاد رکھیے کہ نسٹ کا سلیبس سب سے زیادہ جو ہے نا comprehensive سلیبس ہے تو اگر آپ نے ہمارے بیجز کو جوائن اپ کر لیا اور میں نے جو آپ کو میس پڑھائی ہے یا ہم نے جو آپ کو فیزکس پڑھائی ہے یا کیمیسٹری کمپیوٹر پڑھائی ہے انگلش پڑھائی ہے جو بھی چیز پڑھائی رہے ہیں اگر آپ نے اس کو طریقے سے فالو اپ کر لی تو میں اتنی گرنٹی دیتا ہوں کہ پاکستان کی کسی بھی انورسٹری میں اپلائے کریں گے وہ پودیشن لے سکتے ہیں for example بہت سارے بچے ہوتے ہیں لمز میں اپلائے کریں گے اس کو ہم کہتے ہیں الکیٹ یا پھر بہت سارے بچے ہوں جو آئی بیو میں اپلائے کرتے ہیں تو آئی بیو میں تو صرف میرس اور انگلش آتی ہے تو ہمارے ان کورسز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ کمپریوہن سے سولویشن ملتا ہے آپ کی پاکستان کی ٹاپ ٹونٹی فائیو انورسٹری کی تیاری ہوگی اس پٹیکلر بیچ کے اندر اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ شاہر نرسٹ میں اپلائے کر رہے ہیں سیونتھ ہوتا ہوتا الگ دینے پڑھیں گے فاس کے لیے الگ دینے ہوں گے انیڈک نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ پاکستان کی ٹاپ کی ٹونٹی فائیو انورسٹری کی تیاری اس پٹیکلر بیچ میں ایزیلی کر سکتے اس کی کمپلیٹ فیس ساڑھے چھے آزار ساتھ آزار روپے ہوتی ہے اس میں بھی ہم بچوں کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں سیکنڈ نمبر کے اوپر سبجیکٹ وائز سٹیٹیجی کیا ہوتی ہے اچھا بہت سارے بچوں کا میرے پاس ایک کوششان آتا ہے سیلپ سٹیڈی کا الحمدللہ الحمدللہ میں اوپنلی اس بات کو کہہ سکتا ہوں پورے پاکستان میں کوئی ایسا اپیٹوٹ کا چینل نہیں ہوگا میں اوپنلی اب کو گرنٹی کہہ سکتا ہوں جس نے اپیٹوٹ میکس کمپلیٹلی فریو آف کاؤس ڈالی بھی ہے میں نے ڈالی بھی ہے میں تو اوپنلی کہتا ہوں سارے عام کہتا ہوں بانگے دوحل کہتا ہوں کہ جس کو فری میں پڑھنا ہے فری میں پڑھو میرے لیکچنز فری آف کاؤس ڈالی بھی ہے اور پاکستان کی ٹاپ کی یعنی کہ بیٹا جس زمانے میں میں کسی انسٹیٹوٹ کے اندھا ٹائم دیتا تھا مجھے الحمدللہ مہینے کے لاکھوں میں روپے ملتے تھے جس زمانے میں میں کسی انسٹیٹوٹ کے لیے پڑھاتا تھا بٹا آج میں کسی انسٹیٹوٹ کیلئے نہیں پڑھاتا similarly سر بلالز جب کسی انسٹیٹوٹ کے لیے پڑھاتے تھے انہیں مہینے کے بہت اچھے پیسے ملتے تھے آج ہم لوگ صرف اپنے پلیٹ فارم پر ورکنگ کر رہے ہیں تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ بیٹا میرے جو لیکچرز ہیں میں نے جو فری آف کاؤس لیکچرز بھی آپ لوگوں کو دیے ہوئے ہیں وہ بیٹا پاکستان کی چاہتے ہو کہ relevant past papers کے ساتھ concepts to cover up کرو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ نہ صرف relevant tricks کو follow کرو اگر آپ چاہتے ہو کہ بیٹا جو recent trends ہیں papers کے نسٹ کے اندر recently کیا چیز آ رہی ہے NED کے اندر recently کیا چیز آ رہی ہے مہران کے اندر IBA کے اندر UET کے اندر concepts کے اندر FAST کے اندر یہ MDCAT کے اندر relevant کیا چیز آ رہی ہے آج کل کے دنوں میں کیا آ رہا ہے آج کل کے papers کیا آئند تو آپ بلکل batch کو join up کرو کیونکہ دیکھو self study کے وقت آپ کے پاس guidance نہیں ہوتی teacher کا سر پہ سایا نہیں ہوتا تو بھائی میرے lectures free of cost although available ہیں آپ کیاری کرنا چاہتے ہو میری جو E-cat کی نسکی playlist ہے نا الحمدللہ 2020 سے لے کر آج تک more than more than 4 lakhs people نے view بھی کری اس کو دیکھا بھی کئی ہزاروں بچوں نے طلبہ نے اس سے free of cost تعلیم حاصل کری ہے میرے پاس روز بیٹا ای میلز کے اوپر میسیجز آتے ہیں شکریہ ادا کرنے کے روز میرے پاس ہر قسم کی ای میلز آتی ہیں جس میں بچے بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم free of cost آپ سے تعلیم حاصل کر رہی ہم یہاں پہ آج پہنچے ہوئے ہیں الحمدللہ لوگ بے تہاشا ملتے ہیں مگر بتانے کا مقصد کہ دیکھو اکثر بچے مجھ سے بوچھتے ہیں self study کرنی چاہیے خود سے نہیں دیکھو self study کے اندر بچوں کے بعد time manage نہیں ہو پاتا self study کے اندر اکثر بچوں کو testوں کا idea نہیں ہوتا self study کے اندر اکثر بچوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کونسی relevant چیز ہے کونسی نہیں ہے teachers کی چھتر چھایا نہیں ہوتی تو بھئی self study کے اندر یہ نقصان ہوتا ہے باقی کو نقصان نہیں ہے صحیح ہے نا تو یہ چیز میں ہمیشہ بچوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو اگر self study سے بہتر ہے پورے سال کی ایک دفع کی فیس اس کو لازمی طور پر effect کر لو second number کے اوپر آپ جب batch کے اندر آتے ہو سب سے بڑا فائدہ جو آپ کو ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ subject by strategy ہوتی ہے math کا teacher اپنی strategy define کر رہا ہے physics کا اپنی کرے گا chemistry کا computer کا اپنی کرے گا english کا بندہ اپنی کرے گا basic math کا بندہ اپنی کرے گا اور سب سے اوپر میرا اپنا آپ کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے میرا اوپر خود سے میں اس سالی چیزوں کو monitor کر رہا ہوتا ہوں second number کے اوپر important topics کے حوالے سے میں نے جتنے بھی important topics اس کے اوپر میں recently بہت دفعا ویڈیو تولری ڈیزائن کری ہوئے ہیں اس کے علاوہ میں خود بھی بچوں کو بتا دوں گا کہ دیکھو important topics کون سے ہیں جیسے conic section بہت important ہے fast میں بھی آئے گا nas میں بھی آئے گا منیٹی میں بھی آئے گا یوٹی میں بھی آئے گا کونسٹس پیاز میں بھی آئے گا آئی بے کے اندر بھی آئے گا word problems ہیں آئی بے سائٹ کے اوپر بہت آتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس derivative integration ہے calculus ہے sequence series there are real complex number یہ topics بہت آتے ہیں time management کے short cuts دیکھو aptitude کے basic معنی کیا ہوتے ہیں aptitude دنیا میں کہا جاتا ہے short cuts کو aptitude is all about how you are managing the time aptitude is all about آپ کے اس طریقے سے کم time کہنا زیادہ چیزوں کو attempt کر رہے ہو for example میں نرس کی بات کرتا ہوں نرس کی پیور میں 200 MCQs آئیں گے 180 minute کا time given ہے تو بھئی calculator بھی allow نہیں ہے اب کیسے آپ نے 200 MCQs کو 180 minute میں کرنا ہے یہ آتی ہیں tricks جو tricks ہم آپ کو کلاسز میں سکھاتے ہیں آپ کے multiple testوں کو لیتے ہیں آپ کے thousands of testوں کو لیتے ہیں اس کے اندر آپ کا بڑا فائدہ ہوتا ہے second number کے اوپر اکثر بچے مجھ سے پوچھتے ہیں سر آپ کی physical location کیا بچے سے ایک جملہ ہوتا ہے کہ سر آپ کی physical location کیا اگر ہمیں آپ سے properly تعلیم حاصل کرنی ہے تو بیٹا میری تو physical location ہر بچے کے دل میں ہے جس بچے کو مجھ سے تعلیم حاصل کرنی ہے میں اس کے دل کے اندر موجود ہوں کس طریقے سے کہ دیکھو we are the largest online based institute آپ کو کو کوئی بھی کام کرنا ہے آپ کو کسی قسم کا ڈیمو چاہیئے آپ کو کسی قسم کی particularly میری guidance چاہیئے میرا youtube available ہے بھی سب سے بڑھ کر الحمدلللہ اس youtube کے اوپر last 6 years میں نے ایک brand تعمیر کر رہے اس brand کو کوئی پاکستان کا کوئی youtuber challenge نہیں کر سکتا الحمدلللہ اس کی ہر ویڈیو کے نیچے آپ کو comment section کے اندر بے تہاشا بچوں کے ریمارکس ملیں گے ان کے ریویوز ملیں گے آپ کو idea ہوگا کس طریقے سے میں نے اس کو تنکے تنکے سے form up کر رہے تنکے تنکے سے form up کر رہے تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی we do not for the physical location ہماری although اسلام آباد کے اندر اور کراچی کے اندر physical office موجود ہوتا ہے جہاں پہ میرے teachers recording کرتے ہیں میرے پاس پاکستان کے top teachers available ہوتے ہیں مگر میں ہمیشہ physical locations کو avoid کرتا ہوں اس کے پیچھے reason ہے reason کیا میں آپ کو explain کرتا ہوں دیکھو physical کے اندر ہوتا ہے physical کے اندر دو چیزے ہوتی ہیں پہلے نمبر کے اوپر بچے کا کبھی بھی time manage نہیں ہو سکتا اس کے پیچھے reason کیا ہے دیکھو physical کے اندر آپ کی جو classes کی timing ہوگی let's suppose صبح 9 سے 3 بجے تک classes کی timing ہے اب آپ صبح اپنے گھر سے 7.5 بجے اٹھتے ہو 6.5 پاس کسی چیز کو کڑنے کا ٹائم تھوڑی بچا آپ کے بعد ٹائم ہی زیرو ہے آپ کا ٹائم ہی نہیں بچا وہاں پہ تو یہ آپ کا ویسٹیج آف ٹائم ہے تو physically تو میں ہمیشہ بچوں کو اوائٹ کرتا ہوں کہ بیٹا دیکھو physically آپ کہیں بھی aptitude کی تیاری کنڈے جا رہے جا رہے کیونکہ اگر 9 نو بجے آپ ہی کلاس آپ سبح 9 بجے تھوڑی اٹھو گے آپ سبح 6 7 بجے اٹھو گے ناشتہ کرو گے کوئی چیز کرو گے پھر 9 بجے سے لے کے 3 بجے تکی اگر آپ کلاس لے رہے ہو تو یہ تو صرف آپ نے ٹاپک کو سمجھا ہے اس ٹاپک کی پیٹس ٹوڑی کریے اب 3 بجے جب کلاس کتا مہت جب باپس آپ گھر پہ آوگے 5 بجے 4 بجے جتنے بجے 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 اس کے بعد پھر آپ ہمت کیا بجے گی اس کو پیٹس کرنے کی کام کرنے گی اس محس کا کون ہے اس کا head کون ہے آپ میں سے بہت سو لوگ کو پتہ ہی 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 جس انسٹیٹوٹ کے اندر جا رہے ہیں وہاں پہ پہ ہی کون ہے الحمدلللہ میں اس ٹھوٹ کا پراؤ اونر ہوں میری یہ qualification ہے میں نے جس کے پاکستان کو رپریزنٹ کیا ہوئے جس کے نام نومل ٹیچر کو بھی نہیں پتہ بیٹا ہوئے تو یاد رکھئے کہ جو ایک اپیٹوٹ کی فکلٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ایکسپیئنس ہونی چاہیے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ریل پرابلم کیا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس سلیبس کے اندر رول کیا اس کو معلوم ہونا چاہیے یہ ریسنٹ بچوں کو بتاتا ہوں سیکنڈ نمبر کے اکثر بچوں کو کسی فیزیکل انسٹیٹوٹ میں چلے جاتے ہیں اس کے نام سے متاثر ہو کے کہ کوئی کالیج ہے بلکہ پاکستان کی top 25 انسٹیٹ کی تیاری کرنے کے لیے آپ کو ہر چیز م پروپرلی گائیڈ اپ کریں میرے جو بیجز ہوتے سٹورنٹ سنٹرک ہوتے آپ جب ریجسٹریشن کروائیں گے آپ اس وقت سٹارٹ ہوگا اگر کوئی ٹوپک بچہ ہوگا آپ ملٹیپل ٹائمز دوبارہ پڑھائیں گے یعنی کہ اگر کوئی بچہ کہتا ہے سر میرا لیمٹس رہ گیا تو میں دوبارہ آپ پڑھاؤں گا آپ پریشان ہونے کی ضرورتی نہیں اس بیجز خاص بات سب سے بڑی بات ایکسپیرینس فکلٹی ہوتی ہے میرا یوٹیوب برینڈ یہ ایسا نہیں کہ سبسکرائبر جیسی ایک دن میں آگئے نہیں میرا اس کو بنانے کے اندر چار سال کی مہنت ہے آپ کو کبھی ڈیمو لینا ہو نا جندگی میں جو ٹاپک سمجھ آنلائن پاکستان کے بیس انسٹرکٹر موجود ہیں پاکستان کے بیس کالجز کے ہمارے پاس جو اچھوٹیز ہوتے ہیں بیٹا پڑھانے کے لیے ہمارے پاس سی وی دے رہے ہوتے ہیں تو یہ ہماری capability ہے ثرڈ نمبر کے اوپر میں نے آپ جیسے بتایا تکہ ہمارے 4,000 students appear پاکستان کی جتنی یونیورسٹی چاہے وہ نرسٹ چاہے وہ فاسٹ چاہے وہ نیڈی چاہے وہ نیٹ ہر یونیورسٹی کے اندر ہمارے سیدن 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 اگر آپ ڈیمو لینا چاہتے کوئی بچے اگر اگر اکثر میسج جاتے میرا یوٹیوب آویلی بیٹیو اگر آپ بات پلنے پڑتی you're more than welcome ہمیشہ بچوں جو کہتے دیمو لینے کا شوق ہے میرے یوٹیوب کے اپر ہر کسیم دیمو لینے آپ دیمو لینے سر بلال جا فیس لیجی فیس منجان کے چینل پر جی سر بلال جا بات پڑتی اور more than welcome ہماری فکلٹی سب سے highest trend ہوتی ہے they are extremely capable people میں description میں اپنی فکلٹی کی list ڈال رہا ہوتا وینی جے تھزڈے آپ کے ڈاوٹ سیشن ہوتے ہیں یعنی آپ کے ہفتے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتو دنوں کو ڈالائز کروائیں منڈ ٹوزڈے میں آپ کے جو وینی جے تھزڈے یہاں پہ آپ ہم ڈاوٹ سیشن کو لگاتے ہیں ڈاوٹ سیشن کا مطلب یہ ہوتا آپ کو TPB کروائے جائیں TPB اس کا مطلب یہ topical past پر یہ with solution ہم بچے کو پروائیٹ کرتے ہیں جو topic چل رہا ہوتا اس نہیں یہ ساری live classes میں پڑھاتے ہیں جائے physics ہو math ہو english اب بہت سے بچے ہوتے بھائی let's suppose نسک کے اندر chemistry computer نہیں آئے گا بھگر بھاگی اندر ایویٹ میران 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 تو تمام classes ہوں گی اب اگر نسک میں اپلائے کر رہے اس کے علاوہ ایسی جہاں پہ chemistry computer آتے تو آپ اس classes بھی ہوں گی اور proper faculty ہے proper team available ہے ہر چیز آپ پہ cover up کر جائے گی live class کے جانے 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 بچے کو پڑھائی جائیں اس کے علاوہ complete course کی recording بچے کو ملتی ہے recording کا مطلب کہ بھائی ایک تو live classes کے اندر کورس 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 ملتی ہے مگر سب سے important بات کیا ہے بھائی آپ پورے کورس کی ریکار کر کرنا ہے more than welcome کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں تو ان تمام چیزوں کی آپ سر آپ اتنی ساری چیزیں پروائی کر رہے ہیں آپ کی فوکلٹی میں اتنی ایکسپیرینس لوگ ہیں سر کوئی نس کا ٹاپر آپ کی فوکلٹی میں کوئی اینیڈی کا پاس ہے کوئی آپ کے پاس سینئر لوگ ہیں دس سال سے پڑھا رہے ہیں تو آپ کی فیز بھی ہمارے مشہور بیکار کوچنگ سینٹر جتنی ہوگی ستر سے اسی ہزار روپے نہیں میرے پیارے بیٹے ہماری کوئی ایسی فیز نہیں ہوتی ہماری ہماری کمپلیٹ ائر کی فیز سیون تاؤزن روپیز ہوتی اس میں مقابلے میں بیجز کے لیکچر کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور جو ریسی ائر کی پیپرز ہوتے ہیں ہر کلاس میں ڈسکس کر رہا ہوں پورے پاکستان میں کوئی ایسی دیٹیل میں پڑھاتا ہوگا اگر میں پڑھایا ریال کمپلیکس سمبر کی پوپرٹیز کو پوپرٹیز سمجھانے کے بعد جتنے پاس پیپرز آج تک نست کے فاس کے آئی بی کے لنمز کے یوی ٹی کے کمپلیکس کے اس میں جتنی پوپرٹیز کے کوششن دوں گے سب کلاس کریں گے تو یہ سب سے یونیک بات ہوتی ہے میرے لیکچرز کی لائف کلاس کے اندر میری کوشش ہوتی کہ میں جو بھی لائف کلاس میں چیز پڑھاؤ یعنی کہ اس طریقے سے پڑھاؤ کہ بچہ کچھ نیا سیکھ نیا سیکھ پورے سال کی فی یاد رکھئے کہ یہ پورے سال کی ہوتی ہے اس میں آپ پاکستان کی ٹوپ ٹوئنٹی فائی ہوگی اس کے علاوہ چاہے آپ اپلائی کر رہے ہو جی ایک میں کر رہے ہو جس تیاری شامل ہے اس کے لائف اگر اگر اپ ایم ڈی کٹ کے بیجز الگ ہوتے ہیں اس کے اندر ایم کٹ کی تیاری ہوگی سندھ پنجاب کے بلکہ اس کے ساتھ آخان یون ساتھ کی تیاری بھی اس شامل ہے اس کے اندر نمز کی تیاری بھی شامل ہے اس کے اندر ایم کی تیاری بھی شامل ہے روی میڈیکل کالج کالج ساتھ پوائنٹ چیز کیا ہے بچوں کا ہمارے پاس ایک 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 ساتھ ہمارا سلی 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 اگر 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 نس کے نیٹ 1 سے پہلے cover up ہو گیا تو بھئی اگر آپ نیٹ 2 دے رہے نیٹ 3 4 دے رہے ہو تو بھئی آپ کے پاس موقع ہے آپ لائف ہو جائے گا بھئی اگر آپ چاہتے کہ میں ایمز ڈیس بھی دوں گا سر میں پٹیکل لائف کلاس بھی دوں گا کوئی مسئلے کی بات نہیں اس کے ریلیمنٹ پاس پیپرز کور کروائی جائیں گے اس کے تمام آپ پیپرز ہوتے ہیں جو ریٹ سپورٹ کی کتاب ہوتے ساری کوروائی جائیں گی اور نمبر کے اوپر سٹارٹ ہو رہا ہے اس کو جتنی جلدی جوائن کر سکتے اس میں آپ کا فائدہ ہے اس میں آپ تمام چیزیں کوروائی جائیں گی اس کو اپنے لازمین طور کے اوپر لینا ہے جیسے خیریت سنگے مجھے بہت ساری دعا درکی کا جزا کلہ دیکھو سو مچ حاشم جیسے ساننگ آف